کہانی شروع ہوتے ہی ہمیں ممبئی شہر کے بھاگا دوڑی دکھائی جاتی ہے جہاں ہر کوئی اپنے اپنے کام کے لیے بھاگا دوڑی کر رہا ہے ان میں سے ہم ممبئی کے ڈبے والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہر روز ممبئی سے ٹیفین سرویسنگ کا کام کرتے ہیں ہمیں ڈبے والوں کی ایک چین دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح سے وہ ایک گھر سے ٹیفین اٹھا کر کسٹمر کو دیتے ہیں اور وہ ڈبے والے ہر دن یہی کام کرتے ہیں اگلے سن میں ہم ایلا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے بیٹی کو سکول جانے کے لیے فٹا فٹ تیار کرتی ہے کیونکہ اٹھا والا باہر بچے کا انتظار کر رہا ہے پھر اس کے بیٹی سکول چلی جاتی ہے پھر ایلا اپنے پتی کے لیے کھانا بناتی ہے وہ اپنے اوپر والے فلیٹ میں رہ رہی ایک آنٹی سے ہمیشہ باتیں کرتی ہے اور وہ آنٹی اسے ریسپی دیتی ہے پھر ایلا کھانا بنا کر ٹیفین پیک کرتی ہے تب ہی ڈبے والا آ کر ایلا سے ڈبا لے کر اس کے پتی کے اوپیس کے لیے نکل جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈبے والا ایک سرکاری اوپیس میں ڈبے کو پہنچا دیتا ہے وہاں کا پیون سارے ڈبے کو ڈسٹریبوت کرتا ہے وہی ایلا کا ڈبا بھی وہ ساجن فنانڈیز کے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے تب ہی ساجن کا سینر اوپیسر آتا ہے اور اسے شیخ نام کے آدمی سے ملواتا ہے کیونکہ ساجن ایک مہینے بعد ریٹائر ہونے والا ہے اور شیخ اس کی جگہ پ کام کرنے والا ہے اوپیسر اسے شیخ کو ٹریننگ دینے کو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ساجن کی بہت تعریف کرتا ہے وہ ایک بڑ بولا قسم کا انسان ہوتا ہے اور ٹریننگ کے لیے بڑا اچسا ہی ہوتا ہے کہتا ہے کہ سر ٹریننگ کب شروع کریں گے تب ساجن اسے کہتا ہے کہ لنج کا وقت ہوا ہے تو لنج کے بعد ہم تمہارے ٹریننگ شروع کر دیں گے پھر ساجن لنج کرنے لگتا ہے وہ ڈبا کی سبجیوں کو ایسے نہارتا ہے جیسے کہ وہ پہل پھر ختم کرتا ہے پھر ڈبے والا وہ ڈبا لے کر واپس ایلا کے گھر پہنچا دیتا ہے ایلا ڈبے کو کھول کر دیکھتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ اس کے پتی نے پورا ڈبا ختم کیا ہے وہ یہ بات اوپر والی آنٹی کو بتاتی ہے اب ساجن کا اوپیس کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہی وہ شیخ کو دوسرے آدمی کے ساتھ گب پہ لڑاتے دیکھتا ہے کیونکہ اس نے اسے لنج کے بعد ٹریننگ کے لیے بولایا ہوتا ہے پر شیخ تو گب پہ لڑا رہا ہے نکل جاتا ہے اب ایلا گھر میں تیار ہوتی ہے اس کا پتی راجیو اوپس سے آتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ آج ڈبا کیسا تھا پر وہ کچھ بھی ریاکشن نہیں دیتا آج بالو کی سبجی بہت اچھی بنی تھی کہتا ہے اور موبائل پر کسی سے بات کرنے لگتا ہے ایلا سوچنے لگتے ہے کہ اس نے تو بالو کی سبجی بھیجی نہیں تھی پر راجیو نے کیسے کھائی اور ڈبا بھی ختم کیا وہ اس بار میں بہت سوچنے لگتی ہے دوسری طرف ہم ساجن کو دیکھتے ہیں جو اپ ہم نے ڈبے سرویسنگ دینے والی ہوتیل میں جاتا ہے انہیں بتاتا ہے کہ اگلے مہینے سے ڈب بن نہیں چاہیے کیونکہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں میں بتا دوں گا کہ ڈبا کب بند کرنا ہے اور آج کا ڈبا کس نے بنایا ہے میرے لیے آج کی طرح ہی ہر روز ایسا ڈبا بھیجا کرو ہوتیل والا اسے حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے اب ہم یہاں سمجھ جاتے ہیں کہ ساجن کو جو ڈبا ملا وہ ایلا کا ہے پر اسے لگتا ہے کہ ڈبا ہوتیل والوں انہیں بھیجا ہے پھر وہاں سے وہ اپنے گھر چلا آتا ہے یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے کچھ بچے ہیں وہ انہیں ڈاٹنے لگتا ہے وہ بچے بولتے ہیں کہ ہماری بال آپ کے بالکینی میں گئی ہے پلیز اسے واپس کر دیجئے پر وہ ڈاٹتے ہوئے گھر کے اندر چلا جاتا ہے وہاں پر ایک لڑکی بہت ناراض ہوتی ہے اب ایلا سمجھ جاتی ہے کہ اس کا ڈبا ایکشنز ہوا ہے تو وہ یہ بات آنٹی کو بتاتی ہے کہ ڈبا راجی کو نہیں ملا کسی اور کو ملا ہے اور اس نے سب کھا لیا آنٹی کہتے ہیں کہ ڈبے والے ایسا کبھی نہیں کرتے اور وہ دونوں سوچنے لگتی ہے اب ساجن اپنے بالکینی سے سگرٹ پیتے سامنے کے گھر کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اسے بول مانگنے کے لیے آئی ہوئی لڑکی اپنے پریوار کے ساتھ کھانا کھا رہی ہے پر وہ لڑکی ساجن کو دیکھ کر کھڑکی بند کرتی ہے ساجن یہ دیکھ کر آکوڑ فیل کرتا ہے کیونکہ اس نے ان ب بچوں کو بول نہیں دی تھی اور وہ بچے اس سے ناراض ہو گئے تھے اگلی دن ساجن کے آفیس میں شیک بہت دیر سے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ٹریننگ کب شروع کرنا ہے ساجن پھر سے کہتا ہے کہ لنج کا وقت ہائے لنج کے بعد تمہارے ٹریننگ شروع کرتے ہیں اور وہ کھانی کے لیے ہوتل میں جاتا ہے وہ اپنا ڈبا کھول کر دیکھتا ہے تو اسے ایک چٹھی ملتی ہے جو کہ ایلا نے لکھی ہوتی ہے ساجن بہت آشری ہو کر چٹھی کو پڑتا ہے اس میں ایلا نے اسے ڈبا کھ یہ ڈبا میں نے میرے ہزمنٹ کے لیے بھیجاتا مجھے لگا کہ انہوں نے کھایا ہے اور رات کو لگا کہ وہ مجھ سے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے پھر کچھ گھنٹوں تک سوچا کہ دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے اور آج ان کے پسند کی پنیر کی سبجی آپ کے لیے بھیجی ہے ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایلا نے یہ چٹھی آنٹی کے کہنے پر بھیجی ہوتی ہے ایلا تھوڑی نروز ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ ڈبا آج راجو کے پاس گیا تو وہ راجو سمج جائے گا کہ یہ ڈبا ایکشن ہو گیا ہے اور اسے یہ چٹھی بھی مبیل جائے گی پر آنٹی اسے زبردستی سے کہتی ہے کہ یہ تو اچھا ہوگا اگر یہ ڈبا راجو کو ملا تو اسے بھی اس کی گلیتی کا احساس ہو جائے گا پھر ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ساجن ایلا کے لیے جواب لکھ کر بھیجتا ہے لنج کے بعد پھر شیک اس سے ملتا ہے کہتا ہے کہ سر آپ کو میں نے کینٹین میں دیکھا آپ کے ڈبے میں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی آپ کی وائی بہت اچھا ک کھانا بناتی ہے ان کے ہاتھ میں تو جادو ہے پر ساجن کہتا ہے کہ میری وائف اس دنیا میں نہیں ہے اور شیک اسے دیکھتا ہے رہتا ہے ساجن کا ڈبا واپس آتے ہی گھر میں ایلا ساجن کی چٹھی پڑھنے لگتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سبجی میں نمک زیادہ تھا تب ایلا یہ بات آنٹی کو بتاتے ہیں آنٹی غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ اس کو تھینکیو بھیجا اور وہ کمپلیٹ کر رہا ہے کیا کل اس کو کھانے میں مرچی زیادہ ڈال دینا اب اگلے دن ساجن لنچ کھانے کے لیے ڈبے کو چیک کرتا ہے پر اس میں چٹھی نہیں ملتی پھر وہ چپ چپ کھانا کھاتا ہے اور پھر سے ایلا کے لیے چٹھی بھیجتا ہے گھر میں ایلا ساجن کی چٹھی پڑھتی ہے ساجن لکھتا ہے کہ آج کے کھانے میں مرچی بہت زیادہ تھی پر میں نے کھانا کھانے کے بعد باہر ٹھیلے پر جا کر دو کلے کھائے لنچ کے لیے کئی سارے لوگ کلے کھاتے ہیں کیونکہ وہ سستہ ہوتا ہے اور ٹیسٹی بھی یہ پڑھ کر ایلا مسکراتی ہے کیونکہ ساجن نے مرچی بھرا کھانا چپ چپ کھایا ہوتا ہے وہ رات کو پنکھے کی طرف دیکھ کر بہت سوچنے لگتی اور صبح کھانا بنا کر پھر سے چٹھی ڈبے کے ساتھ بھیج دیتی ہے اب ساجن چٹھی پڑھتا ہے ایلا لکھتی ہے کہ کل رات میرے ہزبن دیر رات تک آئے اور کچھ بھی نہیں بولے صبح بھی چپ چوپ اپیس چلے گئے میری بیٹی یششوی بھی سکول چلی گئی اور میں روز کی طرح دیشپانڈے آنٹی کے ساتھ مل کر کھانا بنانے لگی اور دیشپانڈے آنٹی ہمارے اوپر والے فلیٹ میں رہتی ہے ان کے ہزبن پندرہ سالوں سے کومہ میں ہے وہ دین بر پنکھے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں ایک دن لائٹ چلے گئی پنکھا دھیرے ہو گیا اور انکل کی ساتھ سے تھومنے لگی اور تب ہی لائٹ واپس آگئی اور تب سے آنٹی کو لگتا ہے کہ انکل کی جان پنکھے میں ہے تو انہوں نے گھر پر ہی جنریٹر لگوا دیا ہے اور انکل پھر سے پنکھے کو ہی دیکھتے رہتے ہیں اور پندرہ سالوں سے یہی جل رہا ہے اسی طرح سے میرے ہزبن بھی ہر وقت فون پر لگے رہتے ہیں جیسے ان کے لیے فون ہی سب کچھ ہے ساجن ایلا کو جواب میں لکھتا ہے کہ پریہ ایلا تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ تمہارا ہزبن بہت بیزی رہتا ہے ویسے بھی زندگی سب کی بیزی ہو گئی ہے دنیا میں لوگ بھی بڑھ گئے ہیں جیسے پہلے ٹرین میں بیٹھنے کو جگہ ملتی تھی پر اب جگہ ملنا ناممکن سا ہو گیا ہے اگر مسٹر دیش پانڈے کھڑے بھی ہوتے تو پھر سے وہ پنکھے کے لائف جینا پسند کرتے ہیں میں نے زندگی بار بس اور ٹرین میں کھڑے ہو کر ٹریول کیا ہے میرے مرنے کے بعد بھی سیم ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں دوسرا بچہ پلان کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی بچہ میریج لائف میں ہیلپ کرتا ہے اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلہ ساجن کی بات پر گور کرتی ہے جیسے ہی راجیو اپس سے واپس آتا ہے تب وہ اس کے سامنے ہنیون والی اپنی یادیں تازہ کر کے اسے بتانے لگتی ہے وہ چاہتی ہے کہ راجیو اسے پیار کرے پر وہ ایلہ کی بات نہیں سمجھتا تب وہ بتاتی ہے کہ راجیو ہمیں دوسرا بچہ پلان کرنا چاہیے پر راجیو اس بات سے اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور تم روج آلو کی سبج کیوں بھیجتی ہو اس سے مجھے گیاس ہو جاتا ہے اور سونے کے لیے نکل جاتا ہے یہ دیکھ کر ایلہ من ہی من دکھی ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساجن بس سے اوپس جا رہا ہے پر بہت ترافیک ہوتا ہے وہ بس سے اتر کر رکشہ سے جانے لگتا ہے رکشہ والا اسے بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ صبح سے ترافیک ہو گیا ہے کیونکہ سامنے والی بیلڈنگ سے ایک عورت نے اپنے بچی کے ساتھ کود گئی اور مر گئی یہ سن کر ساجن کے ہوش ہوڑ جاتے ہیں پھر وہ اوپس آتا ہے اور ڈبے کا وقت ہوتے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے کینٹین میں جاتا ہے اور ایلہ کے چٹھی پڑھنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر شیخ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ سر ٹریننگ کب شروع کرتے ہیں پر ساجن اسے اچانک دیکھ کر اسے روڈلی بات کرتا ہے شیخ اس بات سے نارض ہو کر کہتا ہے کہ سر سب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے میں امیت نہ رکھوں زندگی میں میں نے سب کچھ خود سے ہی سیکھا ہے یہاں تک کہ میرا نام بھی میں نے خود رکھا ہے اسلم سیکھ اور یہ کام بھی میں خود سیکھ لوں گا پھر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی ساجن اسے بلاتا ہے اور یہ کام کرنے کو دیتا ہے اس بات سے سیکھ بہت خوش ہوتا ہے کام کرنے کے لیے نکل جاتا ہے پھر ساجن ایلہ کے چٹی پڑھتا ہے تب ایلہ نے بھی آج کے ہوئے انسیڈن کی بارے میں ہی بات کی ہوتی ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کے ساتھ بیلڈنگ سے کود گئی وہ آگے لکھتی ہے کہ کچھ سالوں پہلے میرے بھائی نے بھی خودکشی کی تھی کیونکہ وہ ایگزام میں فیل ہو گیا تھا مجھے سمجھنا ہی آرہا کہ اس عورت نے کیا سوچا ہوگا بیلڈنگ سے کودنے کے لیے کتنی ہمت چاہیے اصل میں ایلہ یہ بات لکھتے وقت اس عورت کی جگہ خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب اس کے جواب میں ساجن اسے لکھتا ہے کہ ایلہ اس طرح سے مت سوچو پھر وہ ایک ٹرین کا قصہ سناتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک دن ٹرین میں ایک عورت اس کے پرائیوٹ پارٹ کو ٹچ کر رہی تھی وہ بہت ناراض ہوتا ہے پر وہ کہہ نہیں پاتا کیونکہ بہت گردی ہوتی ہے تب وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے بہت دیر تک یہ چلتا رہا جب اس نے نیچے دیکھا تو اس کے پیچھے کھڑے ایک آدمی کے فائل اس کے پرائیوٹ پارٹ کو ٹچ کر رہی تھی اور وہ یہ دیکھ کر ہستے ہوئے اس عورت کو دیکھنے لگتا ہے اسی لیے ہم جو سوچتے ہیں وہ کبھی کبھی ویسان دہی ہوتا یا پڑھ کر ایلہ بھی ہسنے لگتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپس چھوٹنے کے بعد شیک ساجن سے باتچیت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے اور انہی کے ساتھ ٹرین سے جانے لگتا ہے جاتے وقت ٹرین میں وہ سبجیاں کٹتا ہے یہ دیکھ کر ساجن کہتا ہے کہ تم نے سبجیاں کٹنا کہاں سے سیکھا وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ہوتل میں کام کرتا تھا وہی پر میں نے یہ سب سیکھا ہے اور وہ اپنے بیوی مہرونسا کی فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ میں کھانا بنانے کے بعد ہر شام کو ہم دونوں وقت کے لیے نکل جاتے ہیں سر آپ شام کو کیا کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ میں بس ٹی وی دیکھتا ہوں تب شیکھونے گھر پہ کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور ساجن اسے نیکس ٹائم کھانے کے لیے آؤں گا یہ پرومیس کرتا ہے اگلے دن ساجن ایلا کے چٹی پڑھتا ہے ایلا کہتی ہے کہ کل میرے حزمان رات کو لیٹا آئے اور بس واپس اپس چلے گئی میری بیٹی بھی سو گئی تب میں میرا پرانا سامان دیکھ رہی تھی تب وہاں نانے کی ہاتھ سے لکھی ڈائری میں اسے ٹینڈے کی سبجی کی ریسیپی ملی شاید آپ کو پسند آ جائے گی وہی پر شیک آتا ہے اور لنچ کے لیے دو کے لیے لائے ہوتا ہے ساجن اسے اپنا ڈبا آفر کرتا ہے وہ ٹینڈے کی سبجی کھا کے بہت تاریف کرتا ہے کہتا ہے کہ میرے لیے بھی ایک ڈبا بول دیجئے سر پر ساجن کہتا ہے کہ میں جہاں سے ڈبا مانگاتا ہوں وہ بند ہو گیا ہے پھر ساجن ایلا کیلئے چٹی بھیجتا ہے اس میں لکھتا ہے کہ میں نے بھی کل رات پرانے سامان میں سے پھر ساجن بھی ایلا کیلئے چٹی بھیجتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے بھی کل رات پرانے سامان دیکھا اس سامان میں سے ایک ٹی وی شو کی ریکوڈڈ کیسٹ لگائی جو کہ میرے بیوی شو دیکھا کرتی تھی شاید اس وقت تم بہت چھوٹی ہوگی جب میرے بیوی وہ شو دیکھا کرتی تھی تب میں بالکینی میں سگرٹ پیچھتے ہوئے سائیکل ریپیر کرتا تھا اور میں سامنے کے شیشے سے میرے بیوی کو دیکھتا تھا کہ وہ سیم جوگ پہ ہر روز ہستی تھی پر جب اتنے سالوں بعد میں پھر سے یہ شو دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر پا رہا ہوں کہ میں تو یہی ہسی چاہتا ہوں اور وہ دونے بھی اپنی پرانی یادیں تازہ کر کے سوچنے لگتے ہیں اگلے دن لنچ کے وقت شیخ بھی ساجن کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا ہے شیخ کو ڈبے میں سے چٹھی ملتی ہے تب ساجن آچانے کو چٹھی لے کر اپنے جیب میں رکھتا ہے شیخ کہتا ہے کہ سر آج کے ایمل کے زمانے میں چٹھی کون بیجتا ہے اور ساجن چپ چپ کھانا کھانے لگتا ہے کھانا کھانے کے بعد ساجن کام کرتے وقت چپ چپ اپنی ایلہ کے چٹھی پڑتا ہے اس میں وہ لکھتی ہے کہ میری ماں بھی وہ شو دیکھا کرتی تھی اور مجھے بھی وہ شو اچھا لگتا تھا اور آپ سے مجھے ایک بات کہنی ہے ہر سگرٹ ایک آپ کے پانچ منٹ چھین لیتی ہے میرے پاپا کو لنگ کینسر ہے جب درد بڑتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہزاروں اور سگرٹ پینی چاہیے تھی یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا اب رات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساجن کو ایلہ کی سگرٹ والی بات پریشان کرتی ہے تو وہ سگرٹ نہیں پیتا پر وہ سگرٹ نہ پینے سے خود کو عجب محسوس کرتا ہے پر پھر بھی وہ سگرٹ نہیں پیتا اگلے دن ہم ایلہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ بات روم میں کپڑے دھو رہی ہے پر وہ اپنے ہزبن کی شیڑ کو سنگتی ہے تب اسے ایک عجب سس میل آتی ہے تو اسے شکھ ہوتا ہے کہ اس کے ہزبن کا افیر چل رہا ہے وہ نیراش ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ماں باب کے گھر آتی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاپا کیانسر کے وجہ سے بیمار بستر پر پڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو کچھ پیسے کی مدد کرتی ہے پھر وہ اپنے گھر آ کر ساجن کی لکھی چٹی پڑتی ہے وہ لکھتا ہے کہ وہ اور شیکھ راستے سے جا رہے تھے تب ہی انہیں ایک پینٹین بناتا ہوا آرٹس دکھا وہ آدمی ایک ہی فریم کے ساتھ پینٹنگ بناتا تھا پر اس کے ہر پینٹنگ میں لوگ کار الگ الگ تھے اور اس میں بھی ایک میں میں تھا تو میں نے اسے خرید لیا پھر رات کو رکشہ سے گھر جا رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ جہاں میں کھلتا تھا اور جہاں سکول جاتا تھا وہ اب نہیں رہا پر جہاں پر میں پیدا ہوا میرے ماتا پتا اور میری بیوی مر گئی وہ ہسپیٹل اور پوسٹ آپس ابھی بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی چیزیں بھول جاتے ہیں کیونکہ انہیں بتانے والا ہمیں کوئی نہیں ہوتا پھر ایلا ساجن کو چٹھی لکھ کر بتاتی ہے کہ اس کے ہزمن کا افیر چل رہا ہے میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی پر کر رہی پائی ان سے رشتہ توڑ کر جا بھی نہیں سکتی میں ایک جگہ پر جانا چاہتی ہوں بھوٹان یشسوی نے سکول میں سیکھا ہے کہ وہاں کے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اس بات سے ساجن من نہیں من سوچتا ہے اور واپس اسے چٹھی میں لکھتا ہے کہ کیا ہوگا اگر میں بھی تمہارے ساتھ بھوٹان چلوں تو ایلا ساجن کی چٹھی پڑھ کے مسکراتی ہے اور ساجن کو چٹھی میں کہتی ہے کہ مجھے تو آپ کا نام بھی پتا نہیں اور میں آپ کے ساتھ کیسے چل سکتی ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا ساجن کو دھیرے دھیرے چاہنے لگتی ہے وہ آنٹی سے کہہ کر ساجن مووی کی رومنٹک گانے سننے لگتی ہے اور ساجن کو چٹھی میں لکھ کر کہتی ہے کہ میں نے کچھ لکھا تھا پر اسے مٹا دیا یہ مٹائی ہوئی بات آپ سے مل کر بتانا چاہتی ہو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں ملنا چاہیے ایک کلر کیفے ہے اس میں ہم ایک بجے مل سکتے ہیں ساجن یہ پڑھ کر خوش ہوتا ہے پر اس کے چہرے پر ہم ذرا سب پریشانی دیکھتے ہیں تب ہی اسے اس کا باس بلاتا ہے باس ساجن پر غصہ ہو کر کہتا ہے کہ شیک نے سارے کیلکولیشن گلت کیے ہیں کلائنٹ سے فائل واپس آئیے اور یہ شیک کو نکلنا چاہتا ہے پر ساجن کہتا ہے کہ میری گلتی ہے سر میں ٹھیک کروں گا باس کہتا ہے کہ تم نے 35 سالوں تک یہاں پر کام کیا بینہ کسی ایک بھی گلتی کی اور تم شیک کو ڈیفینڈ کر رہے ہو پر ساجن کہتا ہے کہ نہیں سر میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں پھر باس کہتا ہے کہ ساجن اس فائلوں میں سے سبجیو کی باس کیوں آ رہے ہیں ساجن کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں سر اور قیبن کے باہر چلا جاتا ہے یہاں ساجن بے شیک پر غصہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کا کام نہیں کیا پر شیک ان سے مافی مانگتا ہے اور گھر پر کھانے کے لیے چلنے کو بولتا ہے پھر ساجن غصہ شاند کرتا ہے اور اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے وہاں پر ہم شیک کی بیوی مہرونیسا کو دیکھتے ہیں وہ سب کے لیے کھانا لگاتی ہے اور ساجن کو اس کے بیوی کے بارے میں پوچھتی ہے ساجن کہتا ہے کہ میری بیوی تو نہیں ہے پر میری ایک گرل فرینڈ ہے ایلا یہ سن کر مہرونیسا شوق ہو کر اسے دیکھنے لگتی ہے پر ساجن کے چہرے پر ایک لمبی سی مسکان ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد شیک ساجن کو بتاتا ہے کہ اس کی اور مہرونیسا کے شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہم یہاں پر بھاگ کر آئے تھے کیونکہ اس کے اببا شادی کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ میں ایک آنا تھو اور ایسا کالا کلوٹا چھوٹی ہائٹ والا انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی بیٹی کو نہیں سنبھال پاؤں گا پر اب وہ شادی کے لیے مان گئے ہیں پر ایک دکت ہے اس کی طرف سے پورا پریوار شادی کے لیے آنے والا ہے پر میری طرف سے کوئی بھی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اور ایلا میڈم میری شادی میں آ سکتے ہیں کیا تب ساجن اس کے شادی میں آنے کے لیے ہاں کر دیتا ہے اب اگلے دن ایلا کیفے کلر میں ساجن کا انتظار کرتے بیٹھتی ہے پر ساجن نہیں آتا وہ بہت غصہ ہو کر واپس چلی جاتی ہے اسے رات کو نیند نہیں آتی وہ بہت غصہ ہوتی ہے وہ اگلی صبح ساجن کو خالی ڈبا بھیج دیتی ہے ساجن خالی ڈبا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ایلا اس پر غصہ ہے تو وہ اسے چٹھی لکھتا ہے کہتا ہے کہ وہ کل ریسٹورنٹ آیا تھا پر تمہارے پاس نہیں آ پایا بس تمہیں دور سے ہی دیکھ رہا تھا تم بار بار پانی پی رہی تھی تمہارے مند میں ایک ہچ کی چاہت تھی میں تمہارے پاس آ کر بتانا چاہتا تھا کہ تم بہت خوبصورت ہو پر میں نے دیکھا کہ تم بہت ینگ ہو اور تمہاری کچھ سپنے بھی ہوں گے اور میں کبھی کبھی تمہارے سپنوں میں آ کر بس تمہیں شکریہ کہنا چاہوں گا پھر ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ساجن اکیلی بیٹی ایلا کو اس کے واپس جانے تک وہی دور سے دیکھ رہا تھا پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ کی شادی میں ساجن آتا ہے ساجن کو وہاں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتا ہے اور ساجن شادی ختم کر کے واپس جاتے وقت اسے کہتا ہے کہ تم ایک اچھے ہزبینٹ بنوگے کبھی موقع ملے تو ناسک آ جانا کیونکہ میں وہی پر رہوں گا اور سگرٹ پی کے چلا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا کے پاپا کے ڈیتھ ہو جاتی ہے ایک دن ایلا سوچتی ہے کہ وہ ساجن سے ملنے جائے گی اور ڈیبی والی کو کہتے ہیں کہ کئی دنوں سے میرا ڈب بات دوسری جگہ پہ جا رہا ہے مجھے وہاں کا ایڈریس دے دیجئے پھر ڈیبی والا اسے ساجن کے اوپس کا ایڈریس دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا ساجن کے اوپس آتی ہے پر وہاں پر اسے ساجن نہیں ملتا بلکہ اس کی جگہ پہ شیخ کام کر رہا ہوتا ہے ایلا شیخ سے ہی پوچھتے ہیں کہ ساجن فرنانڈیس کہا پر ہے وہ بتاتا ہے کہ ساجن سر تو نوکری چھوڑ کر ناسک چلے گئے یہ سن کر ایلا نیراش ہو جاتی ہے پھر شیخ اسے ٹیکسی تک چھوڑنے جاتا ہے اور ایلا اپنے گھر چلی جاتی ہے دوسری طرف ہم ساجن کو دیکھتے ہیں کہ وہ ناسک کے لیے ٹرین سے جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایلا کے بارے میں ہی بہت سوچنے لگتا ہے پھر وہ ناسک نہ جان کر واپس اپنے گھر چلاتا ہے وہ گھر کے سامنے دیکھتا ہے کہ وہاں پر وہ لڑکی اور کچھ بچے پھر سے بال کھیل رہے پھر ساجن سمائل کرتے ہوئے اس لڑکی کو اس کا بال واپس کر دیتا ہے اور اپنے گھر کے اندر آتا ہے اب رات کو ساجن پہلے کی طرح ہی سگرٹ پیتے بالکلی میں سے سامنے والی بیلڈنگ کے اس فیملی کو دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی وہ لڑکی کھڑکی کھول کر ساجن کو سمائل دیتی ہے ساجن میں اسے دیکھ کر ہسنے لگتا ہے یہاں ایلا کو ساجن کی یاد آنے لگتی ہے وہ اداس ہو کر اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر وہ ساجن کے لیے آخری چٹھی لکھتی ہے آپ تو ناسک پہنچ گئے ہوں گے اور صبح چاہ پی کر واک کے لیے چلے گئے ہوں گے یہاں میں نے بھی اپنے سارے گہنے بیج دیا ہے اور میں یششوی کے ساتھ بھٹان کے لیے نکل جاؤں گی میں آپ تک یہ چٹھی بھیجنا چاہتی ہو پر میں سوچ رہے ہوں کہ اسے میرے پاس یہ رکھ کر کئی سالوں کے بعد اسے پڑھوں گی میں نے کہی پر پڑھا تھا کہ کبھی کبھی غلط ٹرین بھی صحیح جگہ پہنچ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلا ساجن کو وہ آخری چٹھی نہیں بھیجتی پھر ہم آخری سن میں دیکھتے ہیں کہ ساجن ڈبیوالوں سے ملتا ہے اور ایلا کا ایڈرس ان سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہانی یہی پہ ختم ہوتی ہے ٹرین باکس بہت ہی سمپل اور بہت خوبصورت کہانی ہے ساجن اور ایلا ایک دوسرے سے کبھی نہیں ملتے پر وہ ایک دوسرے کے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں وہ دونوں تو ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے پر کبھی ایک نہیں ہو پائے ان دونوں کی کہانی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ریل زندگے میں بھی ہم سب کئی سارے درد خوشیاں کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتے اور اپنے ہی دل میں چھپا کے رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینہ کسی کو جانے بینہ کسی سے ملے پیار ہو سکتا ہے کیا آپ کو ایک کہانی کیس ہے لگی ہمیں کمنٹ دوارہ ضرور بتائیے اگر ہمارا ایکسپلینیشن اچھا لگے تو ہمارے چانل موویز ایکسپلین موسلی کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکیو فور ووچنگ